ہمیں پریشانی آئی تھی جب جانوار لے کے آئے تھے ایک ڈیڑھ ماں ہوا تھا اس کے بعد ہمارے کچھ جانواروں کو ریڈ وارٹر شروع ہو گئے ہیں اچھا جو ریڈ وارٹر شروع ہوا انہوں نے ہم نے دو تین ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرایا اور گنے کے جوس بھی ہم نے ڈالا تھنڈی تھنڈی چیزیں ہم ان کو کھلاتے رہے الحمدللہ میں نے بہت زیادہ کام کی انڈوں کے سیل میں نہیں کی ہے پرچون کی دکان تھی اور اس کے بعد میں نے بچھرہ فارم پہا ہے بچھرہ فارم کا جو کام ہے بہت اچھا کام ہے اور دوسرے بھائیوں سے بھی گزارش ہے اور ان کو مشورہ ہے کہ وہ بھی بچھرہ فارم کا ضرور کام کریں جن کے پاس پیسے ہیں لازمی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رضا عبر اکبر پھر آپ کی خدمیں حاضر ہیں آج ہم آپ کو نبے دن کی بچھرہ فارم کی مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ بچھرے خریدے کیسے جاتے ہیں ان کو پالا کیسے جاتا ہے ان کو سیل کیسے کیا جاتا ہے پاکستان میں سب سے ٹرینٹ بزنس اس وقت بچھرہ فارمیں گے ہیں اور آج ہمارے ساتھ شہزار بھائی موجود ہیں جنہوں نے صرف اور صرف عرصہ دو ماہ پہلے بچھرہ فارمنگ شروع کی اور بچھرہ فارمنگ میں اتنا جنون آیا کہ انہوں نے پہلی بار میں تجربہ کرنے کے لیے انہوں نے نبے بچھرے ڈال لیے ان سے مکمل معلومات لیتے ہیں کہ نئے بندے ہو کر ایک دامی نبے بچھروں کی فارمنگ کیوں کی کہاں سے شوق آیا السلام علیکم جی پیارے بھائی سب سے پہلے آپ میرے دیکھنے والوں کو اپنا تعرف کرائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کا فارم کس جگہ پہ ہے السلام علیکم جی میں شہزاد علی بھول رہا ہوں جی اور ہمارا جو بچھرہ فارم ہے وہ نائنٹی ٹو اور نبے بچھرے ہیں اور وہ عالم ڈوڈی میں ہیں اور وہ زلہ کا نام ہے پاک پتن شریف ماشاءاللہ اشدار بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ بچھرہ فارمنگ سے پہلے کیا کیا کرتے رہے ہیں بچھرہ فارمنگ میں آنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا شوق کہاں سے آیا اور ایک دم ہی نبے بچھرے کیوں ڈالے تجربے کے لیے دس بیس پچیس بچھرے کیوں نہیں ڈالے محترم میں سب سے پہلے انڈے کا کام کرتا تھا اور انڈے کی سیل میں نہیں کرتا تھا اور اس کے بعد میں نے سیل میں نہیں چھوڑ دی اور میں نے کریانے کی دکان ڈالے کریانے کی دکان کے ساتھ ہمارے ایک پڑوسی تھے ان کے بھی کریانے کی دکان تھی اسامہ بھائی اور انہوں نے عرصہ تین چار سال پہلے بچھرے کا کام کیا اور وہ ہمیں فورس کرتے رہے کہ آپ بھی یہ کام بچھرے بارا کریں بہت پیارا ہے اور انہوں نے آخر کار ہمیں بچھرے کے فارم بنانے پر انہوں نے مجبور کیا اور ہم نے پہلی دفعہ ہی نبے بانوے بچھروں کا فارم بنایا اور الحمدللہ شکر الحمدللہ بہت ہی وہ تاندرست بچھرے ہیں اچھا پہلے بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس بچھرہ فارم میں پہلی دفعہ ہیں جیسے اس میں کون سی پریشانی آئی ہے جو آپ نے ہینڈل کی ہے جو نیا بندہ کام شروع کرے وہ ان پریشانیوں سے کیسے بچے جو پریشانی ہے بچھرہ فارم میں کوئی پریشانی نہیں وہ ہمیں ایک ہمارا بروکر تھا انہوں نے خرید کر ہمیں دیئے اور خرید کر ہمیں ادھر آ رہا ہے ویکسینیشن کی ہم نے ویکسینیشن کرنے کے بعد بہت ترین اور کشمیری ونڈا ہم ڈالتے ہیں سیلی ڈالتے ہیں بہترین وہ کھاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں زیادہ تر ہم جو فیل کرتے ہیں وہ میڈیسن کا ہے اگر کوئی بچھرہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے کیسے اس کو یعنی کہ اس کو کیسے بخار ہوا یا کچھ بھی ہوا ہے اس کو ٹریس کر کے باہر نکالنا ہے اور اس کی جو عدویات وغیرہ کہنا وہ زیادہ ہمیں یعنی کہ مسئلہ پیش آیا ہے صحیح ہوگا ہے پیارے بھائی جب آپ نے منڈی سے بچھڑے خریدے تھے ایک بچھڑا آپ کو کتنے پیسوں کا ملا تھا اور اس کا وزن کتنا تھا وزن ایٹی پلاس تھا اور ہنڈرڈ دکھ ہنڈرڈ کلو دکھ ایٹی پلاس تھے ہنڈرڈ کلو دکھ تھا اور وہ ہم نے سیونٹی سے لاکھ کے نائنٹی فائیو تھوزنڈ دکھ لیے ہمیں ایوریج ایٹی کی بڑی ماشاءاللہ نئے بندے تھے جس بندے کو ساتھ لے کے گیا تھے وہ کون تھا اس کا تجربہ تھا یا نہیں تھا وہ بتائیں وہ بندہ بہت ہی اچھا تھا عرفان بھائی تھے ان کا نام اور وہ عرفان بھائی ہمیں ساتھ لے کے گیا ہے اور انہوں نے ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ بچھڑے خریدے اور انہوں نے اپنی بروکری ہم سے طلب کی ماشاءاللہ فارم پہ لاتے سب سے پہلے کونسی کرتے ہیں اور کیا ڈوز ہے اس کی وہ وغیرہ مٹی وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ اور جو کیڑے وغیرہ پیٹ میں ہوتے ہیں ان کی ہم نے مکمل ویکسینیشن کی اور وہ اترتے ساتھ ہی ویکسینیشن کر کے پھر اندر چھوڑ دی صحیح ہو گیا اور جب آپ ان کو فیڈ پلان میں دیتے ہیں نئے بندے ہیں فیڈ پلان کا جو آہ ساکتاب ہے فیڈ پلان میں کیا کیا دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں فیڈ پلان میں جو سب سے پہلے کہ ہم نے کشمیری ونڈا استعمال کیا اور ہم زیادہ در فورس کرتے ہیں کشمیری ونڈا پہ کشمیری ونڈا پہ اور سیلج ہے اور کشمیری ونڈا ہے اس کو ہم ادھر رکھ کے مکس کرتے ہیں اور اس میں ہوم فیڈ بھی ڈالتے ہیں وہ کیا ہوم فیڈ مکی ہوتے ہیں گندم ہوتے ہیں کوڑی خال ہوتے ہیں دھان ہوتے ہیں چلکے اور اس میں پوڈر بگاتا ہوتے ہیں ڈی سی پی بگارا وہ یعنی دس بارہ ایٹ میں بن جاتی ہیں اس کو مکس کر کے ہوم فیڈ تیار ہوتی ہیں صحیح ہوگا مطلب کہ وہ سمجھے کہ آپ اپنا ایک اپنا خود بندہ تیار کرنے ہیں اپنا خود بندہ تیار کرنے ہیں وہ ان کو اپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں ہماری چھیں تھیلے سے چلی تھی اور ہم الحمدللہ آپ دس تھیلے ڈال رہے ہیں ماشرلہ پیار بھائی بچڑے فارم پر لائے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں اور آپ کتنی دیر کی فارمنگ جو ہم نے یہ پہلی مرتبہ یہ فارمنگ کی ہے اور ہمیں دو مہنے دس دن ہو گئے ہیں پہلی گاڑی کو آئے ہوئے سٹیپ وائز آٹھ ایٹھ کے یعنی کے سٹیپ ہوتا ہے ایک ایک آٹھ دن پہلے گاڑی لائے پھر دوسری آٹھ دن پچیس تیئیس پچیس جانوروں کی ایک گاڑی آتی تھی مطلب کہ آپ ہر ایک ہفتے بعد ایک گاڑی پرچیز کرتے ہیں ماشاءاللہ سارا جو مار پرچیز کیا وہ ایک منڈی سے کیا یا مختلف منڈی سے کیا زیادہ تر ملتان منڈی سے ملتان منڈی کی کیا ایسی خصوصیات ہے جو ہر بندہ ملتان منڈی سے مار پرچیز ملتان منڈی ہمارے پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے اور اس میں ہزاروں کے ساب سے جانور آتے ہیں اور اس میں وپاری اور بہت یعنی کہ نا اچھے ریٹ پہ اچھے دام پہ نا جانور مل جاتے ہیں کیا بات اچھا شراب ہے مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آہ نبے بچڑے ہیں ان میں آہ جو نبے بچڑے ہیں ان کو جو فیڈ پلان دینے کے لیے صفائی کے لیے بندے رکھیں وہ کتنے بندے رکھے وہ بندے دو رکھے ہیں اور دو بندوں کے ساتھ ہمارے بھی ایک یا دو بندے ساتھ ہوتے ہیں ہم اگزیکٹ تین چار بندے بن جاتے ہیں مطلب کہ چار بندے ہیں ہاں جی وہ صبح بھی ہم ورکنگ کرتے ہیں اور پھر شام کو بھی ورکنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہی اور دن کو بھی تین چار مرتبہ ہم اس کو دیکھ جاتے ہیں کوئی جانوار اوچ نیچ تو نہیں ہو گیا کوئی آگا پیچھے جی پیارے بھائی لوگوں نے سو سو بچڑا رکھا ہوا ہے ایک ہی بندہ مینج کرتا ہے آپ نے نبے بچڑے ہیں تین بندے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہم وہ آسانی کے لیے اور اس کو دیکھ بال کے لیے کہ وہ ہنڈر پسنٹ یا نہیں کہ ہر جانوار کے اوپر ان کی بھی نظر رہے اور ہماری بھی نظر رہے کوئی جانوار اگر اے اس کی طبیعت آپ ڈون ہوتی ہے تو فور ہی اس کو پتہ لگ جائیں کیا آہ اچھا پہلے بھائی یہ جو فارم کی جگہ ہے یہ جگہ کتنی ہے اس وقت اس میں نبے بچڑے ہیں مزید کتنے بچڑے اس میں آ سکتے ہیں اس میں کپسٹی ہے دو سو کی اس میں کپسٹی دو سو کی ہے اور فارم ہے ایک ادوارے کا یعنی کہ چار کنار میں یہ آپ نے فارم شروع کیا ہے چار کنار میں فارم ہے اور اس میں کپسٹی ہے دو سو جانوار ہمارے نائنٹی نائنٹی ٹو ہیں صحیح ہو گیا نئے بندے ہونے کی وجہ سے جو پریشانی آئی وہ بھی میرے دیکھنے والوں کو بتا دو پریشانی کہاں سے آئی اور کہاں ختم ہوئی پریشانی ٹریس کرنے میں آتی ہے جو جانوار ہوتے ہیں ان کو ٹریس کرنے میں کہ جانوار کو کسی کو بخار تو نہیں ہوا کسی کچھ نہیں نہیں ہوا کسی کو پھنسی تو نہیں نکلی یہ زیادہ تر پریشانی باقی کشمیری ونڈام ڈالتے ہیں خود بنوا کے لے آتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کیوں یہ اتنی پریشانی نہیں اور صبح و شام کا کام ہے کوئی اتنی پریشانی محسوس نہیں ہوتی وہ محسوس کرتے ہیں کہ میڈیسن میں جو ہے نا وہ مثلا کسی جانوار کو ٹریس کرنے میں زیادہ یعنی کہ فورس کرنا پڑتے ہیں مطلب کہ آپ کا تجربہ نہیں ہے صرف اس کو جانوار کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ بمہار ہے صحیح ہو گیا کیا ختم خارض صحیح ہو گیا آہ چا بات کرتے ہیں کہ یہ فارم ہے جو آپ کا اپنا ہے یا قرائے پر لیا ہے اگر قرائے پہ لیا ہے تو کیوں لیا ہے اپنا کیوں نہیں بنایا جی بس پہلے یہ فارم ہے قرائے پر قرائے پہ فارم لیا ہوا ہے اور اس کا قرائے ہم انہوں ہر month دیتے ہیں اور اس کا حر month گها دیتے ہیں اپنا فارم اس لیے نے تجربہ کرنے کے لیے کہ ایک سال کرائے کے فارم میں ہم تجربہ کریں گے اس کے بار ایک اکڑ زمین دو اکڑ خرید کے اس میں ہم اپنا خود فارم بنائیں ماشاءاللہ پیارے بھائی بچڑے لے لیے پال لیے اتنے زیادہ بچڑے سیل کہاں پہ کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ عرفان بھائی جو بروکر ہے انہوں نے ہمیں لے کے دیئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہو کے ان کے تھرو ہی ہم سیل کروائیں گے کہاں سیل کرتے ہیں سیل لہور میں وہ ہے گوشت باہر بیٹھے ہیں بال ملک ان کے فور فور پیسز ہوتے ہیں ان کو ہم سیل کریں گے صحیح ہو گیا اس وقت گوشت کا جو ریٹ ہے آئی ڈیل آپ کو پتا ہو گئے اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے گوشت کا ریٹ آٹھ سو سی روئے ہیں ون کے جی نو سو بیس روئے ہیں آٹھ سو پچاس سے لاکھے نو سو پچاس کے درمیان تک ہے ماشاءاللہ کبھی آپ پہ ہوئی تا کبھی ڈاؤن صحیح ہو گیا اچھا پہلے بھائی بات کرتے ہیں کہ شیڈ تو ماشاءاللہ بہت زبر جیسے لیکن سردی کا موسم ہے ابھی بھی میں کھڑا ہوں مجھے ہلکر کی سردی لگ رہی ہے کیا ان جانوروں کو سردی نہیں لگتی ان کے لئے آپ نے ترپال وغیرہ کا انتظام کیوں نہیں کیا یہ جانور مال بہت زیادہ گرم کھاتے ہیں سیلج بھی گرم ہوتا ہے اور کشمیری ونڈا انتہائی گرم ہوتا ہے اور یہ سردی کے موسم میں بھی اندر نہیں بیٹھتے یہ سارے جانور باہر ہی بیٹھتے ہیں ان کو یعنی کہ گرمی ان کے جسم میں کا حرارت بہت زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان کو جن کو سردی لگتی ہے وہ تریل کی وجہ سے وہ اندر چلے جاتے ہیں جن کو محسوس ہو باقی تقریباً ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ جانور باہر ہی بیٹھ رہتے ہیں پوری رات اچھا پہلے بھائی بات کرتے ہیں کہ یہ جو جانور آپ کے پاس آپ کو کچھ پریشانی آئی ہو جو نئے بندی ہو کے آپ کو فیل کر گئی ہو کیون سی پریشانی تھی ہمیں پریشانی آئی تھی جب جانور لے کے آئے تھے ایک ڈیڑھ ماں ہوا تھا اس کے بعد ہمارے کچھ جانوروں کو ریڈ وارٹر شروع ہو گئے اچھا جو ریڈ وارٹر شروع ہوا انہوں نے ہم نے دو تین ڈاکٹروں سے اس کا علاج کرایا اور گنے کا جوس بھی ہمیں ڈالا تھنڈی تھنڈی چیزیں ہم ان کو کھلاتے رہے اور ریڈ وارٹر میں ہمارے تین جانور ڈیتھ مار گئے اکسپیر ہو گئے وہ تین جانور ہمارے اکسپیر ہو گئے اس کے باپ جو جو ہمارے بڑے آہ حاجی صاحب ہیں جو ہمارے بوس ہیں انہوں نے دل نہیں چھوڑا انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں اللہ خیر کرے گا اور تین جانوروں کی ڈیتھ ہونے کے بعد بھی انشاءاللہ حاجی صاحب کا حوصلہ بہت بلاندے ابھی ماشاءاللہ فارم کی کیا کنڈیشن ہے ابھی اوورال ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں ایک آدھے جانور کو مارا موٹا کوئی مسئلہ ہے کھانے پینے کا باقی ہنڈرے پیسنٹ اچھے ہیں صحیح ہو گیا ایک جانور کو آپ نے جب لے کے آئے تھے وندہ کتنا ڈالتے تھے سیلج کتنا ڈالتے تھے تین ماہ کی روٹین کیا ملی آپ کو دو دو اور اس کے بعد پندرہ دن پر اسہ کے امپرفرومنٹ کرتے جاتے اور ہم نے جانور کو آٹھ کلو پہ لے کے جانے چار کلو صبح اور چار کلو شام بھی بہت زیادہ بندہ ڈاللے ہیں میں نیک خیال میں چاہ سے پانچ کلو سے زیادہ کوئی نی بندمی دالہ اتنا زیادہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے اچھی ڈالنے کی وجہ ہے کہ عچی کریں اور ہم جس ڈاکٹر سے کنٹرکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈ تک جب لے کے جانا ہے نا ہنڈرڈ دن کا جب جانوار ہوگا ہم نے سات سے آٹھ کلو اس کو ونڈا ڈالنا ہے ہم آگے آگے جاتے جاتے میرے دیکھنے والوں بھائیوں کو کیا مشورہ دیں گے جن کے پاس پیسے بھی ہیں لیکن کاروبار نہیں کہا رہے آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے مشورہ جانوار رکھنے والا یہ جو ہے ہمارا فارمنگ کا جو ہے یہ اچھا تجربہ رہا ہے اس میں کوئی ہمیں زیادہ پریشانی نہیں ہے یہ بات ریڈ وارٹر کے علاوہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے اور پہلے سے جانوار تقریباً ساٹھ ستر پرسنٹ امپروومنٹ ہو گئے یعنی کہ جتنے جانوار کا ویڈ تھا اب وان ایٹی پہ وان سکسٹی پہ چلے گئے پہلے جانوار کا ایٹی ہنڈرن نائنٹی نائنٹی تک وزن تھا اب وہ جانوار دو مہنے دس پندرہ دن میں ایک سو ساٹھ کلو ایک سو ستر کلو تک ہو گئے ہیں بڑے ماشاءاللہ اپروومنٹ ہوئی ماشاءاللہ آج جی بہت شکریہ پہر بھائی آپ نے اپنا کیمتی ٹائم دی اور میرے دیکھنے والوں کے لیے بہت زبردست باتیں کی جی تو ناظرین کیسے لگی آپ کو ہماری ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ ضرور کریں پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تاب تاک دیں اجازت اللہ حافظ